فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ محترم رزوان فیصلہ باز سے سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری والدہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ دے میری والدہ بیمار ہیں کیا میں اپنی ماں کو گردہ دے سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبی اجمعین اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک و اشہدو ان محمدن عبدو و رسول آزا ڈونیٹ کرنا یا گردہ وغیرہ دینا شریعت اسلامیہ میں اس کا کیا حکم ہے اکثر یہ سوال ہمارے معاشرے میں چلتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلی انسان کے جو آزاں ہیں اس کو بیچنا بنا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انسان کی عزت اور تقریم والی آیات نازل کی ہیں ورہا قد کرمنا بنی آدم کہ ہم نے بنی آدم کو عزت والا بنایا ہے عزت دی تو عزت کے منافی ہے کہ انسان کی خرید و فروغ شروع کر دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک سنف تھی یعنی ایک قسم تھی جس کی خرید و فروغ ہوتی تھی اور وہ غلام ہوا کرتے تھے آج کل غلام کیونکہ موجود نہیں ہیں تو انسان کی خرید و فروغ انسان کے آزا کی خرید و فروغ منا ہے سب سے اس میں ایک یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہیں اس کو بیچنا منا ہے ہر وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کو بیچنا منا ہے اس کو شریعت اسلامیہ میں عربی میں اگر کہا جائے تو کہ انسان جس چیز کا مالک نہیں ہے اس چیز کو بیچ نہیں سکتا اور یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ ہم کسی کی چیز اٹھا کر بیچ نہیں سکتے یا ہم کسی کی بہنس کھڑی ہے بار اور ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ میں بہنس آپ کو بیچتا ہوں اور بیچ کر آگے چلا جائے تو کسی کی ملکیت ہم نہیں بیچ سکتے جب تک وہ اجازت نہ دے یا خود نہ کہے کہ یہ بیچ لیں تو انسان کے آزاں انسان کا خون انسان کے جو جتنے بھی آزاں ہیں بیچنا ان کو منع باقی رہا اس کو ڈونیٹ کرنا یا کسی ضرورت مند کو دینا تو اس میں علماء کرام کا اختلاف آیا جاتا ہے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو بالکل نہیں دینا چاہئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور ویسے بھی شریعت اسلامیہ کے اصول کے خلاف ہے کہ انسان کے خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر ضرورت ہو تو کچھ علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے لیکن اس کو بھی کچھ شروعات کے ساتھ مثال کے طور پر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے جسم سے اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک کسی چیز کو آپ جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں آپ کا کوئی ماس کسی جگہ سے گوشت ختم ہو گیا ہے تو جسم کے ایک حصے سے لے کر گوشت دوسری جگہ لگایا جاتا ہے یا سر کے بال جڑگیں ہیں ایک حصے سے لے کر دوسری جگہ اس کو سر پر لگایا جاتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ انسان کے اپنے حصے اپنے جسم سے اس کے اپنے جسم میں کوئی چیز منتقل کی جاتی ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک انسان کے جسم سے دوسرے انسان کے جسم پر کوئی چیز منتقل کی جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ایسا عوضب ہے کہ جو خود بخود جلدی ریکاور ہو جاتا ہے ماس ہے گوشت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو جلدی ریکاور ہو جاتی ہے تو وہ دی جا سکتی ہے کہ بھئی آپ اس کو دیتے ہیں ضرورت کے وقت بیچنی پھر بھی نہیں ہے ضرورت کے وقت آپ اس کو دیں کہ اس کی زندگی بچ جائے اور آپ بھی تھوڑے دنوں میں پانچ دس دنوں میں ٹھیک ہو جائے لیکن اگر آپ کا نقصان زیادہ ہے اور اس کا فائدہ کم ہے یا آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اس سے تو پھر آپ اس چیز کی منتقلی نہ کریں یا اس چیز کا انتقال یا اس چیز کو آپ دوسرے کو نہ دیں اسی طریقے سے اس طرح ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایک انسان سامنے والا اس کو ایک ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمارے جسم میں دو ہیں اور اگر ایک اس کو دے دی جائے تو اس کی زندگی چل سکتی اس کی زندگی مستمر ہو سکتی ہے تو اس صورت میں بھی علامہ اکرام کہتے ہیں کہ ایسی چیز بھی دی جا سکتی مثال کے طور پر ایک آنکھ ہے اب آپ کی دونوں آنکھیں وہ کام کرتی ہیں اور دوسرا شخص ہے اس کی کوئی بھی کام نہیں کرتی تو آپ اس کو ایک دے سکتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز اور کے مردہ شخص اگر کوئی چیز ڈونیٹ کرتا ہے تو وہ جائز ہے کہ نہیں تو اس میں بھی علامہ اکرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ اجازت نہیں دیتا یا اس شخص کے ورسہ اجازت نہیں دیتے تو آپ اس چیز کی منتقلی یا اس چیز کو آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے کسی کو نہیں دے سکتی کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ میں اس چیز کو رکھا ہے کہ انسان چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو اس کی ہڈی توڑنا اس کا گوشت کا ٹکڑا اس کو تکلیف دینا وہ برابر ہے چاہے انسان زندہ ہو اس پر ظلم کرنا اس کو مارنا اس کو قتل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اگر فوت ہو گیا پھر بھی اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا اس کا عضب کاٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی فوت ہو گیا کوئی فوت ہونے والا جو شخص مریض تھا یا کسی حالت میں اس نے یہ کہا کہ اگر میں فوت ہو گیا تو فلان شخص کو میری یہ چیز دے دینا اور اسی طریقے سے دوسرا اس کے ورسا یہ کہتے ہیں کہ فلان شخص کو اس چیز کی ضرورت ہے تو اگر تو ضرورت ہے ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی زندگی چل ہی نہیں رہی اس وقت چلے گی جب یہ اپنی کوئی چیز اس کو دے گا اس شخص کی زندگی چل رہی نہیں اب ایک شخص ہے نابینا پیدا ہوئے اللہ رب العالمین نے اس کو نابینا پیدا کیا اور یہ شخص اپنا پیار اور محبت دکھاتے ہوئے اپنی آنکھیں اس کو دے کر جا رہا ہے تو اس سے علماء اکرام منا کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے ایسا موجود ہے وہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے ہاں اگر اس طریقے سے ہوتا کہ اس شخص کو بلکل اس کی زندگی اس چیز میں ہوتی کہ وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا تو پھر آپ اس کو ایسی ایک چیز دے سکتے ہیں مزال کے طور پر اب کسی کا گردہ کام نہیں کرتا اور وہ فوت ہو رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا کہ اپنی والدہ کو دینا چاہتے ہیں بیمار ہے بیمار ہے تو یہاں پر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھئی ان کی گردے دونوں فیل ہیں یا ختم ہو گئے ہیں کچھ وقت کے لیے وہ زندہ ہیں جب تک گردہ نہ دیا جائے تو ایک گردہ اس کے پاس ہے ایک گردہ وہ اپنی والدہ کو دے دی تو یہاں علماء اکرام اس کی اجازت دیتے ہیں تو اس میں کافی سری طویل بہوث ہیں اور اس میں اس کا دلائل بھی دونوں طرفہ موجود ہیں خلاصہ کلام یہ ہے اللہ تعالیم